بسم اللہ الرحمن 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 کنزیکٹیو نمبرز the difference یعنی مائنس between the square of two کنزیکٹیو نمبرز what are کنزیکٹیو نمبرز کنزیکٹیو نمبر میں نے پریویس دیکچر میں بھی بتایا تھا کہ مرسلسل آداد کو کہتے ہیں جڑے ہوئے حنسوں کو کہتے ہیں جو چلتے رہے ہیں one کے بعد two ہے تو یہ کنزیکٹیو ہے two کے بعد three ہے تو یہ کنزیکٹیو ہے three کے بعد four ہے تو یہ کنزیکٹیو ہے تو کنزیکٹیو ہوں کوئی لے رہے ہیں seven and eight لے رہے ہیں nine and ten لے رہے ہیں eleven and twelve لے رہے six of seven لے رہے five and six لے رہے ٹھیک ہو گیا تو the difference between the square of two consecutive numbers دو کنزیکٹیو نمبرز کا difference یعنی six of five لے لیتے ہیں دو کنزیکٹیو نمبر کا difference اور صرف ڈیفرنس ہی نہیں ان کے سکیر کا difference the difference between the square of تو یہ دونوں کا سکیر ہو گیا دونوں کا سکیر ہو گیا two consecutive numbers is کیا ہوتا ہے the sum of two consecutive numbers وہ جو تو ان کا جو answer آئے گا وہ کس کے equal ہو گا ان دو consecutive numbers جو ہم نے لیا ہیں ان کا sum آئے گا دوبارہ توجہ دیجئے گا ہم نے یہاں پہ کیا لیا ہے digital six اور five لیا ہے تو کہہ رہا ہے کہ جو consecutive numbers آپ لیں گے ان کے سکیر کا difference کتنا آئے گا ان کا sum آئے گا کس کا وہ جو دو consecutive numbers آپ نے لیے ہیں ان کے sum کے equal آئے گا یعنی six اور five ہم نے دیا ہے تو answer six plus five eleven آنا چاہیے کیونکہ وہ کہہ رہا ہے is the sum of the two consecutive numbers the sum of the two consecutive numbers ان consecutive numbers کا sum آئے گا تو درہ نگال کے دے گیرے ہیں six کا سکیر کیا ہو گیا thirty six five کا سکیر کیا ہو گیا twenty five six minus five one three minus two one پھر بھی کیا آ رہا ہے eleven آ رہا ہے یعنی جو consecutive numbers ہم لیتے ہیں اور ان کا سکیر لے کے ان کا difference لیتے ہیں جو answer آتا ہے وہ انہی دو consecutive numbers کے sum کے equal ہوتا ہے ایک اور example لے لیتے ہیں تبجھو دیجئے کا میں یہاں پہ کہوں کہ ہم دو نمبر لے لیتے ہیں four or three four or three ان کا difference تو یہ difference آ گیا ہے یعنی فرق یعنی minus between the square of two consecutive numbers یہ دونوں کا square آ گیا تو کس کے equal ہوگا the sum of the two consecutive numbers وہ جو دو consecutive numbers ہم نے لیے ہیں ان کا sum آئے گا یعنی four plus three کتنا سیمان آنا چاہیے چیک اپ لیتے ہیں یہاں بھی four plus square sixteen three plus square nine تو sixteen minus nine پھر بھی کیا آ رہا ہے seven آ رہا ہے تو دیکھیں آپ اس میں کیا آ رہے ہیں equal آ رہے ہیں اس آپ کے rule میں سے آپ لوگوں کے papers میں test میں اور مختلف جگہ پر آپ کو test دینے جاتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے اس سے related mcq آتے ہیں تو ان rules کو اچھی طرح memorize کریں یاد رکھیں ان کو practice کریں سب سے زیادہ سے زیادہ اور انشاءاللہ انشاءاللہ اس لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی نیکس لیکچر میں ہم انشاءاللہ ایک نئے رول لے کے آپ کے سامنے ہوں گی تب تاکری جاتے ہیں ہم اس آپ 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 موسیقی